موسیقی ماشاءاللہ کہاں سے آپ نے ایم بی بی ایس کیا جی وہ بھی ہوتی ہے میرے ساتھ میں ان کو بتاتا رہتا ہوں ایسے کریں ایسے کریں یہ ہی تو اپریشن ہے اور کون سا اپریشن ہے یہ آپ کے سامنے کیا پڑا ہوئے یہ میرے اوزار ہیں آپ صحیح صحیح بتائیں آپ شروع سے ڈاکٹر ہیں یا پہلے کم آر تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سین نیوز کے سٹوڈیو سے راشکت خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج کے معاشرے میں ڈاکٹر جو ہے یہ ایک اہم جزب ہے غریب آدمی یا امیر آدمی ہر شخص نے بیمار ہونا آتا ہے ناظرین جب بیماری آتی ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور غریب آدمی اپنا علاج ڈھونڈتا ہے اس چکروں میں وہ کسی عطائی کے پاس پہنچ جاتا ہے جب وہ عطائی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو ایسے ڈاکٹر جن کے پاس نہ کوئی سند ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تجربہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غریب آمام کو بے وقوف بناتے ہیں آج ہمارے سٹوڈیو میں بھی ایک ایسے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں آئیں ہم آپ سے ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ہیں ڈمی میوزیم سے جی میں ڈمی میوزیم سے آیا ڈمی میوزیم سے آیا بہت شکریہ آپ سے مل کر اور آپ نے میں یہاں بلایا آپ کی بھی ذرا نوازی ہے حکم کی جگہ تک کیا تکلیف ہے سر کیا نام ہے آپ کا آپ اپنا نام بتائیں گے سر نام کیا آپ ناظرہ میں ہیں سر سٹوڈیو میں بیٹے ہیں آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے تو آپ اپنا نام بتائیں گے اچھا اچھا میرا نام ہے محترم جناب نظیر احمد خالد وڑیچ یہ سارے آپ کے نام ہیں سر جی یہ تخلص ہے اچھا ماشاءاللہ سر بلکہ ڈگنیاں کہہ لیں آپ تو سر آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تعلیم کس واسطے تو ڈاکٹر سر آپ پڑے ہوں گے تو ڈاکٹر بنے ہوں گے ویسے کیسے ڈاکٹر بنے گا حاصل بھی مطلب دکان سے بندہ کو دس بیس روپے کی تعلیم نے لیتا بھی جیب میں ڈالکے چلا جائے تو آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی کیے کیوں نہیں کی یہ میں بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ کہاں سے آپ نے ایμ بی بی ایس کیا جی میں خات فیکٹری تو طبی ہی صحط فیکٹری جی تو خات فیکٹری میں تو کوئی میڈیکل کالیج نہیں آپ نے کہاں سے پڑا میڈیکل کالیج نہیں ہے نا میڈیکل سٹور تو ہے نا میڈیکل سٹور سے آپ نے میڈیکل ایم بی بی ایس کی ہے جی ایم بی بی ایس ایم ڈی ای ای چ ولی وہاں سے میں نے سیکھ کون سے شعبے میں آپ ن görüş کی دکری حاصل کی شو پہ میں پریکٹیکل طور پہ تقریباً سارے کام کر لیتا ہوں گائنی بھی کر لیتا ہوں بکریوں بھی تیک لہ لینا مرگیوں بھی پیراسٹرمول دے لینا بکریوں کو بھی دوائی دیتے ہیں آپ علاج ہے جاندار چیز کا علاج کرنا کو بری بات تھوڑی ہے انسان بھی جاندار ہے اور جانور بھی جاندار ہیں آپ کون سے مرض کا جو سپیشل علاج کرتے ہیں سپیشلسٹک ہے آپ کی گائنی کا بہترین علاج کر لیتا ہوں گائنی کا حضور گائنی کے لیے تو لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے میرے ساتھ میں ان کو بتاتا رہتا ہوں بھئی ایسے کریں ایسے کریں تو ڈاکٹر تو میں ہی ہوا وہ کر لیتی ہیں پھر میں بتاتا ہوں ان کو بھی کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں عرصے کیا بتاؤں آپ کو کم از کم بیالیس سال ہوگئے بیالیس سال سر آپ کی عمر کتنی ہے عمر تو میری ہے بس سکسٹی کے قریب ہے تو بیالیس سال سے آپ ڈاکٹر رہے ہیں سنائے آپ اپریشن بغیرہ بھی کرتے ہیں بہترین اپریشن کرتے ہیں بہترین ایکوریٹ آج تک کتنے اپریشن کر چکے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ چو کمارا والا جو پہلے کن تھا اس کو جو کھولا ہے انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں اپریشن کس نے کیا تھا میں نے کروایا میں نے کہ ادھر سے بھی اٹھا دیں یہ سڑکیں چھے سڑکیں بنوائی ہیں یہ کون سا اپریشن کیا آپ نے یہ ہی تو اپریشن ہے اور کون سا اپریشن ہے جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ مریض کا اپریشن کرتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں ہاں مریض کا اپریشن تو بھائی یہ تو میرا مشکلہ ہے اپریشن کرنا مشکلہ ہے مشکلہ میند کے مطلب شوق سے اپریشن کرتا ہوں کہ کسی کے اپریشن ہی کرنا ہے اب دیکھیں بیرون ملک چلے جاتے ہیں یا کسی بڑی شیٹی میں جاتے ہیں ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں ٹیسٹ کراؤ یہ کراؤ وہ کراؤ پھر وہ دس پندرہ لاکھ رو پرے لیتے ہیں میں صرف دس سے بارہ ہزار روپے میں اپریشن کر لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے کیا پڑا ہوئے یہ میرے اوزار ہے یہ اوزار ہے اسے میں کپڑے بھی کار لیتا ہوں بندے کا ڈھٹ بھی کار لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ انسانوں کا اپریشن ان سے کرتے ہیں تو وہ جو کرتے ہیں وہ کیا مطلب ہے ایلیکٹر کو بیٹ سے کرتے ہیں اشارہ سے ہی کرتے ہیں جیسے بچے کارٹن کھیلتے ہیں اس طرقے سے وہ پریشن انہی چیزوں سے کرتے ہیں دیکھو نا یہ آرہی ہے اسے بندہ پہ بھی کار لے بجلیلہ پہ بھی کار لے پانی والا کار لے شیورج والا کار لے تو یہ بندے کا پیٹ نہیں کار سکتا کار سکتا ہے آپ صحیح صحیح بتائیں آپ شروع سے ڈاکٹر ہیں یا پہلے کمبار تھے کمبار سے مطلب کیا یہ آپ نے جو ازار رکھے ہوں یہ ڈاکٹروں والے تو نہیں ہیں ڈاکٹر تو آپریشن کرنے کے بعد جو ہیں وہ ازار ضائع کر دیتے ہیں نہیں تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں بھی یہ کمباروں کا علیہ اس سے گھڑے بنتے ہیں یہ میں نے آپ کے موں پہ پیالہ مار دی کہ اچھا بھی آپ کے ناگ میں سے خون نکل رہے کیا کی ہے میں نے کوئی ایسا کمباروں والے کونسا یا آپ کو میں نے سامنے بیٹھ کے کہا ہے ہاں 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 پرر میں کھوتے جیسے یہ آواز نکل دی نہیں اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں آپ ازاروں کو نہیں پہلے ایک دفعہ استعمال کر لیتے ہیں پھر میں اس کی پوجہ کرتا ہوں کیسے ہیں آپ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کی دھار لگی ہوئی ہے آپ کو کئی ریتی پر اگڑنا ہے یا فرش پر اگڑنا ہے رات کو ڈانڈ بیٹھ کے نکال لینا میں نے ٹانکہ بھی لگانا اور کاٹنا بھی ہے بھئی بار بار اسی سے کریں گے اور کیسے کریں گے ان کی سوائی کیسے کرتے ہیں آپ جمعہ کے جمعہ کرتا ہوں ازار کی سوائی جمعہ کے جمعہ کرتا ہوں جی ان کو عبالتا ہوں اچھی طرح شپیٹ سے ڈیٹول سے بہترین صاف کرتا ہوں جمعہ چھٹی ہوتی ہے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ جب آپ نے اپریشن کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ازار بھول جاتے ہیں میں کہلے بھولتا ہوں بڑے بڑے سرجن نیرو سرجن پتہ نہیں کون کون کیسے کیسے بھول گیا ہم بھی بھول گیا کون دیا فتا گی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں آپ نے تولیہ بھول گئے جس سے اس کی ڈیٹھ ہو گئی میں نے سمجھے بھی یہ عورت کی اوڑی ہے اس وجہ سے بس اس کی ہوگی ڈیٹھ بڑے راکٹروں نے تو مانگے تھے ساڑھے چودہ لاکھ روپے تو میں بھر ساڑھے سات ہزار بھول یہ تھا مرگی بیچاری میں کہے یا رہے تو اٹھے پیسے ہندی بچے دو گئے بھی ہونا نہیں سے بھارنا ہی سی ہمہیں پھڑکاتے آپ کا کوئی ارادہ ہو تو بتانا ہم تولیہ نہیں بھول لیں گے چلو کوئی چھوٹی موٹی چیز بھول لیں پین رکھ دیں گے بھی آپ کے بچے اندر ہی پڑھا ہی لکھائی کرتے رہے پیپر شیپر دیتے رہے کمال اے ڈاکٹ صاحب آپ کی سنایا اگر مریض کے دارد میں درد ہو تو آپ اس کی ٹانک آپریشن کر دیتے ہیں دیکھو یہ جارد کا درد ہوتا ہے مجھے پتا ہے کتنی تقلیف ہوتی ہے جارد کے درد کے یہ پورے جسم میں بہاں بہاں نکل جاتی ہے اس کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں یہ درد چل پڑتا ہے وہ جب گٹا زونی آتا ہے نا وہ درد تو اس لئے محمد لات رہانی پڑی میں کہ پیر تک نہ جائے ہو سکتا ہے وہ شگر ہوئے تو شگر پھٹ جائے پیر تے ساٹھ وجہ تے بڑی بری ہوتی پیر کٹنا پھینے میں کہ بجائے پیر کٹنا دے اُتھو ہی کٹ دے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹری پڑی ہے یا ڈاکٹری سیکھی ہے یہ میں نے دونوں مکس کی ڈاکٹری پڑتا بھی رہا ہوں میں نے کلینک دیکھنا لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالکبندن ڈاکٹر خان ڈاکٹر فلانا ڈاکٹر فلانا تو یہ ڈاکٹری پڑھ لی نہیں اتنے سارے ڈاکٹروں نے بول لگے ہوتے وہ سارے میں نے پڑھے بلکل میں نے کہا بندہ سکول میں بھی تھی جائے میں فید چھو چاٹ کرنی ہے کیا ضرورت ہے سارے ڈاکٹر پڑھ کے پھر میں نے پریکٹیکل یہ کام کی آپ کے محلے والے بتاتے ہیں کہ آپ کی ابو پہلے نلکے کا کام کرتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے جی 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 میں جاتا تھا ایک دفعہ میں نے نلکے کی بوکی نہیں کالی وہ پھٹی ہی تھی میں نے اس کو ٹانکا لگا کے ڈالا نلکے کے اندر بور میں پانی چل پڑا میں نے کہا جب یہ چل پڑا گا تو بندے تو ہارڈ کی بیٹ بھی چل پڑے گی پھر میں نے شروع کر گیا وہاں سے آپ نے ڈاکٹری سکھی جی جی آپ اپنا علاج کہاں سے کرواتے ہیں وہ ذرا مجھے بیرون ملک جانا پڑتا ہے میں اپنی نفس میں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے بڑے بڑے لوگ بھی تو جاتے ہیں وزیر ایم اے ایم پی اے پاکستان میں تھوڑے لوگ یہاں سے کرائیں وہ جب باہر جاتے ہیں میں کہے چھوٹے مہتے لوگ جا رہے ہیں تو آئی ایم ایم بی 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 ایس یہ نہیں جا سکتا میں نے پھر باہر سے شروع کرا دیا دوبائی تو میں یوں جاتا ہوں جیسے بندہ سمجھ لینے جاتا ہے کوئی ایسا آپریشن جو آج تک آپ کو یاد ہو ہاں مجھے یاد ہے کارگل والا آپریشن بڑا اچھا ہوا تھا کارگل والا آپریشن بڑا اچھا ہوا تھا آرمی نے کیا بہت شوئے ستون پر آپ نے ہسپتال میں کسی مریض کا آپریشن کیا میں وہ پوچھ رہا ہوں ہاں ایک مریض کے میں نے کوارڈ نو دف اپریشن کیے تو مریض اکتا گیا میرے سے مجھے کہہ رہا جی اب ٹانکیں نا لگانا میں نے کہا جی کیا کرنا ہے کہہ رہا زیپ لا دیو بہار ہفتے سے ہیانا ہوتا ہے کھول کے گرزے کارڈ کی اینڈ پیٹ کر لے ہو پھر میں آگیا اچھا یاد چلو ٹیٹر بچن لا آتا ہے میں کہا زیپتے بھی زیادہ ٹانکیں لگنے ٹیٹر بچن کر کر کے کھولیا جو انٹیکیٹر لانو ہے جان دے اب کتنا کمالے تھے ایک مہینے میں ایک مہینے میں ایک دن دے گلدہ سو ایک دن میں کتنا ہے میں جان پچاس روپے کی طرف پاری پرچی ہے اٹھانویں سو روپے تیسٹ ہے انہوں نے ساڑھی ڈیل ہے کہ میں نو مریض بیج رہے ہوں ادھے تیرے تھے ادھے میرے اتھوں حساب لالو کہ ساڑھی کنی کمائی ہے اور سنے جو آپ پرچی بنا کر دیتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی میڈیکل سٹور سے دوائی ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی سارے میڈیکل جو ہے میڈیکل میڈیسن جو ہے وہ جو کمپنیاں والے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں گاڑی چاہیے ایسی چاہیے بتاؤ کیا چاہیے دوائی یہ بیچنی ہے اور یہیں سے آپ کو صحیح وال سے بھی میرے کلینک پہ آنا پڑے گا وہاں مارا فارمیسی بنی وہیں سے دوائی ملے گی اب آپ کے پاس امیر لوگ بھی آتے ہیں گریب لوگ بھی آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سب کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھتے ہیں نہیں نہیں پیسے دیا لوگ دی چنگی دیاری لگی پیار محبت ایسی کمرہ دیتا دو تین دفعہ نیر سنکے ابھی جاں پتہ کر جاں گرے تھے ٹھیکہ ہورلا دے ٹھون انہوں نے بندہ گیا ایک دفعہ مریض مر گیا میں کہے دیتے بھی لکاک نہیں مڑے میں انہوں نے ایک سیزن تفیٹ کر دیتا میں کہا لاؤ میں کہا فوراں ایک منٹ سے پہلے جائے یہ 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 دوائی لے میں انہوں نے کو پچانوے دار پر دوائیاں لیا پچانوے دار کی دوائیاں لیا کے دریجے ایک سیزن تھی بس وہ دو تین دن لگیا رہا جی تو بے کیا میں کہا رہے پیپڑے پوپڑے پھڑھ جانگے میں کہا رہے سوری وہ دوائیہ پر اپنی بار میں سی تھی بھی چیئے ہاں سی اندیاری لگتی ہے تو سی کی کمانا ہے ٹب صاحب جو ڈاکٹر ہوتا ہے یہ تو انسانیت کے لیے کام کرتا ہے اور آپ کی باتوں میں تو انسانیت نظر ہی نہیں آ رہی وہ انسان نہیں جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں جو مر جو گیا ہے اس کے لیے انسانیت نہیں کری اگر اسی دن میں میں ان کو بتا دیتا بھئی آج مر گیا ہے اگلے تو دو گھنٹے سے پہلے دفنا دیتے بھئی کافی جن کا ہسپتہ میں نے جو چار دن رکھا ان کے ورسہ کو پتہ لگ رہا تھا بھی جیگ رہا ہے جاگ رہا ہے جیگ رہا ہے جاگ رہا ہے جیگ رہا ہے دیکھو میں نے انسانیت یہی ہے کہ وہ بندہ سامنے پڑا ہوتا ہے جی ناظرین یہ ڈاکٹر صاحب تھے آپ نے ان کی باتیں سنی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں صحت ہے تو سب کچھ ہے خدا رہی نتائین راکٹروں سے بچیں یہ صرف پیسہ کمانے کے لئے ہوتے ہیں ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں نہ یہ علاج جانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ علاج کو اتنا سستہ کر دیا جائے اتنا عام کر دیا جائے کہ جب کوئی غریب بیمار ہو تو اس کو دردھر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں اور ان کو علاج کی سہولت میسر ہو سین نیوز کے سٹوڈیو سے خدا حافظ